حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ چار سو حجری میں غسنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور شجرہ نصب براہ راست حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے حصول علم کی خاطر بڑی مشکتیں برداشت کی ہیں کئی بار حجرت کی کبھی فرغانہ کو اپنا مسکن بنایا کبھی خراسہ جا پہنچے اور کبھی معورہ و نہر کی سخونت اختیار کی جہاں بھی کسی فازل کا پتہ ملا اسی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اس لئے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے اسادسہ کی تعداد کتنی ہے پھر بھی مشہور ہے کہ مذہبی علوم میں آپ کے استاد حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ تھے حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کا محروف کول ہے کہ فقر کے راستے میں مرشد کی رضا جوئی سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے پس فقیر کو چاہیے کہ ہر وقت مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے مرشد کے بارے میں حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کا یہ کول بھی بہت شورت رکھتا ہے کہ مرشد میں خواہشات نفسانی کے دریا کے پار اترنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے اگر مرشد ماہر تیراک نہ ہو تو ایک دن خود بھی ڈوبے گا اور مرید کو بھی لے ڈوبے گا ایک بار حضرت سید علی حجویری اپنے استاد گرامی حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کے دیدار کو حاضر ہوئے اس وقت حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تو اس کی ایک مسجد میں تنہا بیٹھے تھے اور مسجد کے ستون سے باتے کر رہے تھے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت شیخ کوئی واقعہ ستون سے بیان کر رہے تھے کچھ دیر خاموش کھڑا رہا پھر جب استاد گرامی اپنی بات مکمل کر چکے تو میں آگے بڑھا خدمتِ آلیہ میں سلام پیش کرنے کے بعد میں نے ارس کیا شیخ محترم آپ کس سے ہم کلام تھے یہاں مسجد میں تو کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ نے جوابا فرمایا بیٹا اس وقت اللہ نے مسجد کے ستون کو قوتِ گویائی عطا کی ہے اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی میں اسی سوال کا جواب دے رہا تھا سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد گرامی کا جواب سن کر مجھے اس ستون کا واقعہ یاد آ گیا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رؤیا کرتا تھا مسجد نوی کی تعمیر سے پہلے رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر جب ممبر تعمیر ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیا تو خجور کا وہ ستون رونے لگا اس کے رونے کی آواز اتنی تیز تھی کہ تمام حاضرین مسجد نے سنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس ستون پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت سید علی حجویری حضرت ابو الفضل بن حسین خطلی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے حضرت ابو الفضل رحمت اللہ علیہ کا روحانی سلسلہ مشہور بزرگ حضرت جنید بغدادی سے ملتا ہے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے پیرے طریقت کے بارے میں فرماتے ہیں ایک بار میرے شیخ بیت الجن سے دمشق تکشریف لے جا رہے تھے میں بھی حضرت کے حمرہ تھا اتفاق سے رات کو تیز بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پورا علاقہ کیچر سے بھر گیا تھا اور مسافروں کو چلنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی چلتے چلتے اچانک میری نظر حضرت شیخ کے پائیں مبارک پر پڑی اور میں حیران رہ گیا حضرت شیخ کا پاجامہ اور جوتا مکمل طور پر کیچر سے محفوظ تھا شیخ محترم یہ کیا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے عرص کیا اس واقعے کی مجھ پر بہت حیبت تاری تھی جواب میں پیر و مرشد نے فرمایا سید جب سے میں نے اپنی نفی کی اور توقع اختیار کیا اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے قدموں کو ان آلائشوں سے بھی پاک کر دیا ہے حضرت شیخ اب الفضل اپنے مریدوں کو کم گوئی اور کم خوابی کی تاقید کیا کرتے تھے حضرت سید علی حجویری نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف کشف المعجوب میں ایک مقام پر اپنے پیر و مرشد کا یہ قول مبارک نکل کیا ہے غلبے کے سوا نہ سو اور جب جاغو تو پھر سونے کی کوشش نہ کرو کیونکہ یہ مرید کے واسطے حرام ہے اور بیکاری کی نشانی ہے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں میرے شیخ رسمی صوفیوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے تھے میں نے ان سے بڑھ کر کوئی شخص حیبتناک یعنی جلال میں نہیں دیکھا ایک دن میں پیر و مرشد کے ہاتھ دھلا رہا تھا دفعاتا مجھے یہ خیال گزرا کہ جب سارے کام تقدیر پر منصر ہیں تو پھر ہم لوگ غلاموں کی طرح پیروں کی خدمت میں کیوں مصروف رہتے ہیں پیر و مرشد نے میری طرف دیکھا اور نہایت شیری لہچے میں فرمایا بیٹا جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھے معلوم ہے مگر ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تاج و تخت کسی کے سپورٹ کر دے تو پہلے اس میں تاج و تخت کے سمالنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہی خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے حضرت شیخ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ نے چھپن سال تک ایک ہی لباس زیبے تن کیا آپ کسی تکلف کے بغیر اپنے پاجامے میں پیون لگایا کرتے تھے پھر پیوندوں کی تعداد اس قدر بڑی کہ اصلی کپڑے کا نشان تک باقی نہ رہا یہ تھے وہ مرد کامل حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن خطل رحمت اللہ علیہ جن کی آغوش محبت میں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے روحانی تربیت حاصل کی